دین کے بعد وہ ایک ہی دن لائٹ جلی اگلے دن وہ لائٹ گری ہو گی تو اب پبندیاں لگنی شروع ہو گی کہ نہیں جی جی سائز نہیں ہوگا جی سائز ہوگا تو جب تیسرا دن ہوا تو ریڈ لائن لگ گئی کہ جی اب یہ بھی نہیں ہوگا اب جی ہوگا جی ہوگا جی ہوگا کیونکہ وہ اتنا بڑا سلاب آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیسر ٹاؤنٹ اس کی انتظامیاں اور خاص کر ہماری جو ری اسٹیٹ برادری تھی اس نے بہت اچھا کام کیا یوٹیوب پہ بھی اچھا کام کیا شوشل میڈیا پہ بھی کیا اپنے جو تھے اپنے جو آپ کے کلائن تھے جو آپ کے انویسٹر تھے اس کو بھی ویل کنیکٹ کیا تو ماشاءاللہ یہ ایک ریڈ لٹ ہے آپ ہسٹری رقم ہوتی دیکھی آپ نے کہ ایسا رسپانس کسی کو کوئی نکوی آیا ہوگا کہ اگر ہمارا ہم نے اپنی بکٹ کا ٹارگٹ اے میں ایک اور ایگزیکٹ تو آپ کو ویسے پتا چاہ جانا اگر ہمارا تھا کہ ہم نے بیس ہزار پلوٹ لینا ہے تو ہم نے زین میں بنایا تھا کہ جار اگر بہت سلاب آ گیا تو چلو ہم تیس ہزار پہ جا کر بند کر دیں گے یعنی ایک ہم نے ایک سیف لائن بنائی ہوئی تھی وہ جو تھی کوئی بیس ہزار یا پچیس ہزار کی تھی لیکن جو اس کے اوپر والی لائن تھی وہ ہم نے کہا تھا اگر بہت سلاب بھی آیا تو ہم تیس یا پیتیس آر پہ بان کریں گے یعنی وہ ہماری اپر لائن تھی لیکن ہوا گیا کہ وہ ہماری نیچے والی لائن بھی کراس ہوگی اوپر والی بھی ہوگی بلکہ اس کے تیسری جو ریڈ لائن تھی وہ بھی کراس ہوگی تو ایسا ماشاءاللہ کھٹکی توڑ دباکہ ہوا تو وہ سب لوگ آپ جو ہے ہم نے اس دن بھی اپریشیٹ گیا تھا لیکن ریکنسلیشن کرنے والی تھی تو آج میں آپ سب کو کھل کے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں آپ لوگ کے لئے لائن بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ داد کے بستر کے سب دوستوں نے کام کیا جو ہمارے نان آریسی جو رجسٹر نہیں تھے انہوں نے بھی بڑی محنت کی رجسٹر نے بھی کی اس میں جو پرانے تھے جو گروہ تھے پرانے انہوں نے بھی بڑی محنت کی جو نیو کمر رجسٹر ہوئے انہوں نے بھی محنت کی تو میں سمجھتا ہوں کسی ایک آدمی کو بھی اس موقع پہ کرنا چاہیے سب نے ٹاپ آف نی لائن کام کیا اور تب ہی اتنی بڑی ہسٹری رقم ہوئی مجھے پورے پاکستان سے مبارک بات کی کانے آئیں خاص کا کراچی میں بہت بڑی آپ کی آنکو بتا بیڈر رسوسی اشر ہے تو ان کی طرف سے بھی مجھے کانے آئی کہ یار آپ لوگوں نے تو بلکل ہسٹری کر دی اس طرح ہم نے تو کبھی ہوتے نہیں ہو دیکھا کہ اتنا بڑا پروجیک اور وہ مجھے بار بار پوچھے کہ آپ نے کوئی ڈیویلمنٹ سٹارٹ کی میں نے کہا کوئی دری کی وہ بار بار پوچھیں گی آپ نے کوئی سکیم اپروڈ کرائی میں نے کہا نہیں ابھی کرے بوکنگ آئے گی پھر میں اس کا چارٹ بناوں گا کہ پچیس پچاس کے کترے بوک ہے تیس آٹھ کے تو اس کے مطابق میں پلیننگ ڈیزائنگ بنا کے اپروڈ کرا کے پھر ڈیویلمنٹ سٹارٹ کروں گا تو وہ بڑے حران ہوئے جی ڈیویلمنٹ کام کے شروع کریں گے میں نے کہا یار ابھی تو میں نقشے پلیننگ ڈیزائنگ ساری بناوں گا چھے آٹھ ماہ کے بعد کروں گا انشاءاللہ تعالی تو وہ لوگ حران ہو رہے تھے کہ یار ایسی باتوں کے باوجود اور اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ بکر جائیں تو ایک ایک چیز اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے دیکھی ہے میں سب لوگوں کو آپ جانتے ہیں ابھی میں کچھ چار پانچ دن میں باہر گیا تھا میرے بچے بھی ساتھ تھے تو ائرپورٹ کا کوئی کاؤنٹر کا بندہ تھا چاہے وہ ایف آئیے کا تھا یا وہ ای ایس ایف کا تھا کسی کا تھا یقین جانے آپ لوگوں نے مجھے بڑی خوشی و مینٹ کی وہ سب میمبر بنے ہوئے تھے اور وہ اتنا اپریشیئٹ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہمارا تو ادھر سے دو منٹ کی ڈرائیو کے اوپر یہ سفر بنتا ہے وہ اتنے خوش تھے کہ میں نے ان کو دیکھا پھر میں دبائی گیا تو وہاں مجھے اتنے مہمر ملے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کوئی کہہ گئی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں کوئی کہہ چائے پیئے کوئی کہہ کش کریں تو جے ماشاءاللہ اللہ پاک نے فیصل ٹاؤن کو ہماری ری اسٹیٹ برادری کو ہم سب کو عزت دی تو ہمیں سب سے بڑا جو شکر ہے وہ اپنے اللہ پاک ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ مقام دیا لیکن اس سے یہ نہ آپ سمجھے کہ یہ خوشی ہے خوشی ہے اس سے ایک ہماری ذمہ داریوں میں اور اضافہ ہو گیا کہ ہم جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو ہوگی کمپلیٹ سے مراجی ہے کہ ان کی رسیدیں کٹ گئی ہم نے جو لیٹر آپ لوگوں کو ایشو کرنا ہے فل پیمنٹ کا یا ڈاؤن پیمنٹ کا اس کا سپیسمن بن کے وہ ہم نے کام شروع کر دیا اب اگر کسی بائی کا رسید نہ کٹی ہو نائٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہے رسیدیں ہیں وہ کٹ گئی ہیں اگر کسی ایک کی یا دو کی یا دس بیس کی نہیں کٹی وہ میرا پی اے آبد ہے اس سے ساتھ یا کیسر کے ساتھ رابطہ کر لے اس کی اگر کوئی پی آرڈر میں یا کوئی بیک ٹرانزیکشن میں جو ہم نے جمع کر لیے تھے وہ تو ہم سارے ایکسپٹ کر رہے ہیں تو رسیدیں ہر چیز پروفائل فائلیں بن گئی ہیں کمپلیٹ ہم نے اپنی ٹرانزیکشن کر لیے تو اب ہم ہم ان کے بہت سپیڈ سے یہ جو منڈے ہے شروع تو ہم نے ابھی کام کر دیا لیکن آپ کو یہ جو منڈے آ رہا ہے دو دن کے بعد آج وینزڈے ہے تھرسٹے فرائیڈے کے بعد منڈے سے ہم آپ ساری رسیدیں بھی جوے صاحب یا سارے آفر سے رسیدیں بھی لے جائیں اور ساتھ اپنے لیٹر بھی لے جائیں تاکہ جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کریں اور اگر کسی کا ایک کا دکہ رہ گیا ہو پہلی بات اتنے نہیں وہ دو چار سو فارم ہو سکتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی بینک سے ان کی ریکنسلیشن ہی ہو رہی یا بینک سے ویریفکیشن ہی ہو رہی تو کوئی دب کوئی اس میں یا فارم میں گلتی ہے یا کسی چیز میں گلتی کی وجہ سے ہے تو وہ ہمارے بندوں کے ساتھ رابطہ کر لیں وہ ٹوٹل دو دن کا کام ہے وہ کوئی طرح لمبا کام نہیں ہے وہ ہم نے ہمارے سسٹر میں جو بھی کوئی کمیاں تھی یا پتائیاں تھی یا اپگریڈیشن تھی وہ ساری ہو گئی ہے تو وہ کوئی طرح ایشو نہیں ہے تو لہٰذا وہ اب ریڈی ہے فار اپنا جل لوگوں کی رسیدیں اور الارٹمنٹ دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور اناؤنسمنٹ تھی جو ربیٹ کا ہم نے اناؤنس تو کچھ نہیں کیا تھا لیکن ایک دوستوں سے کے ساتھ کنسینسز ہوا تھا وہ ہم نے کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ بھی تھا کیونکہ یہ تھا کہ جب بکنگ تو خود ہی ہو گئی ہے تو شاید ہماری آریسی کی اس میں کوئی بینت نہیں ہے یا سائزوں میں فرق آ گیا تھا کہ تیس آٹھ کے یا پچیس چاس کے لوگوں نے زیادہ بک کر دی ہیں باقی نہیں کیے تو شاید کوئی ربیٹ میں فرق ڈالے تو وہ پھر ہم نے سردار تاہر ساجد گلانی تنویر شاہ یہ سارے جن جن کو ہم سائٹ کے اوپر لے گیا تھے اس دن جوید مسود کو ہم نے فون کیا تھا وہ اے میرے خال پشاور تھے باقی سارے دوست آگئے تھے ان کی جگہ پھر ہم نے ساجد گلانی کو بلا گیا بلا کے تو وہ ربیٹ والا جو تھا وہ ہم نے اب قسم کی وہ اوپن سیکرٹ پالیسی ہے وہ سارا سائن ہم نے ان کے بھی کروا لی اپنے بھی کر دی ہے تاکہ اوکے ہو جائے تو ماشاءاللہ جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پروجیکٹ بھی فائی سٹار ہے پیمنٹ پلین بھی فائی سٹار ہے اور اس کی لوکیشن بھی فائی سٹار ہے اور اس کی ایگزیکیوشن اور اس کو سٹی میں کنورٹ کرنا اس کو ڈاؤن ٹاؤن بنانا یہ بھی فائی سٹار ہوگا تو لیکن اس کے ساتھ جو ربیٹ ہے انشاءاللہ تالہ وہ بھی فائی سٹار ہے تو ہم نے ایک چھوٹی سی ابھی اسیسمنٹ بنائی ہے جو کہ سیدھے تو آپ کو اس منڈے سے ساری ایشو کا نیشو کر دیں گے اگلے منڈے سے ہم سارا ربیٹ جو اس کی کیٹیگری آپ دوستوں سے جو آپ کے نمائندوں سے اپروڈ ہوئی تھی اس کے مطابق پی کرنا شروع کر دیں گے تو حوصلہ ازاد یہ رقم ہے کہ آپ کو سن کے جہرانی ہوگی کہ ابھی تاکہ جو ٹینٹٹیو ایکسٹیویٹ ہے وہ بھی ساڑھے چھے عرب سے زیادہ کام بنا ہے جو ربیٹ ہے جو آپ روگوں کو ملنا ہے تو ماشاءاللہ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ روگ اور ہم لوگ سارے اسی طرح ایک طرف ہم کہتے ہیں ملک میں ایکانومی کے دیئے حالات ہیں